اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک الحمدللہ تو کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کو ولاغ دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے معذرت میری حواظ کے لیے اگنور کیجئے گا میرا گلہ بہت خراب ہے مطلب کیا کہا جائے خراب کیا ہے آپ کافی ٹھیک ہو گیا ہے کیونکہ بیچ میں میرا گلہ بہت زیادہ خراب تھا جس کی وجہ سے میں ولاغ بھی ایڈٹ نہیں کر رہی اینیویز آپ لوگ کو حمدلل سے تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو یہ وہ سفر ہے جس کی چاہت ہر مسلمان کرتا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں بھی توفیق دی اور ہمارا بھی بلاوا آگیا تو جن جن لوگوں کے دل میں خواہش اللہ پاک ان کے اس خواہش کو پورا کرے کیونکہ یہ ایسا سفر ہے کہ آپ جتنی بار بھی جائیں ہر بار اس سفر میں آپ کو ایک نیا ایکسپیرینس ملتا ہے مطلب ایک نیا پن ملتا ہے ایسا نہیں لگتا کہ ہم بار بار آ رہے اور جس توجو بڑھتی چلی جاتی ہے مطلب یہ ایسا سفر ہے کہ جب آپ ایک بار آتے تو آپ آتے ہی پلاننگ کرتے ہیں ہم پتہ نہیں کب جانا ہوگا اب ہم کب جائیں گے تو بس اللہ پاک یہی میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی خواہش پوری کرے یہاں پہ جانے رینڈم ہمارا پلان بنا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے بہت اچھا رہا بہت یادگار رہا 15 دیز کا ہمارا ٹرپ تھا اور جانے سے پہلے میں پوری مطلب منٹلی پرپیر تھی کہ میں اٹلیسٹ ویکلی ٹو یا ون بلوگ جو ہے وہ میں ضرور اپلوڈ کروں گی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر ہوگا اور دوسرین میری میموریز بھی بنتی جائیں گی لیکن میں ٹائم مینیج نہیں کر پائی مطلب میں سلام ہے ان بلوگرز کو جو وہاں جاتے ہیں اور اتنے اچھے سے ٹائم مینیج کر کے اپنی بلوگنگ بھی کر لیتے مجھ سے نہیں ہو پایا حالکہ میں نے کچھ کلپس ریکارڈ کی تھی جو میں آگے آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو یہ ہم یہاں پہ پاکستان انٹرنیشنل کراچی سے جو ہے سوری جی نا انٹرنیشنل کراچی سے ہم ایمیریٹس کی فلائٹ تھی ہماری اور دوبائی میں پھر ہمارا اسٹے تھا تری آورز کا تو وہ بہت اچھا رہا پھر وہاں دوبائی سے ہی جو ہے ہم نے عمرے کی نیت کی یہ تری آورز ہمیں بالکل پتہ نہیں چلے اسٹے کے جانے سے پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ تین گھنٹے کا اسٹے ہے کیسے ٹائم نکلے گا لیکن عمرے کے لیے جب آپ جا رہے ہوں اور اگر آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے اور آپ نے یہ پلان کیا ہو کہ آپ کو احرام جو ہے وہ مطلب آپ کو اپنی کنیکٹنگ میں ہی آپ کو چینج کرنا ہے اور نیت کرنی ہے اور یہ ہی ٹھیک رہتا ہے تو پھر یہ تین گھنٹے بلکل پتہ نہیں چلتے سپیشلی اگر آپ کو دوبائی ائرپورٹ پہ سٹے ہے تو وہ ائرپورٹ اتنا بڑا ہے آپ کو ساری چیزوں سے مطلب مین آپ کو اپنی گیٹ تک پہنچنے میں ہی آدھا پون گھنٹہ آپ کو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں لگ جاتا ہے تو خیر ہم نے پہلے سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے ہم نے اپنا گیٹ ہم نے اپنا ڈھونڈا کے ہماری کنیکٹنگ پلائٹ کا گیٹ نمبر کون سے ہے اور اس میں ہی ہمارے اٹلیس تھرٹی تھرٹی فائیو منٹس لگ گئے کیونکہ وہ ڈیفرنٹ ٹرمینل پہ تھا یہاں پہ آپ کو وضوغ مسلح ہر چیز کی بہت اچھی طریقے سے سہولت میں حسر ہے تو ہم لوگوں نے بھی یہاں وضوغ کیا فجر کی نماز پڑی اور مردر جات کو احرام اپنا پہننا تھا وہ سب لوگوں نے چینج کر کے ہم نے عمرے کی نیت کر لی تو کافی کا سب کچھ بہت سکون سے بہت آسانی سے ہو گیا کوئی افرہ تفری نہیں تھی اور جو آپ سفر کرتے ہیں تو رستے میں آپ کو بہت طرح کے لوگ ملتے ہیں تو ائرپورٹ پہ ایک گروپ تھا ایڈونڈیشن تھا یا تھائی تھا جو بھی تھا لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی ہسی آ رہی آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ سارا ائرپورٹ جو اینہ انہی لوگوں کو دیکھ رہا تھا جدہ پہنچنے کے بعد جدہ سے مکہ کے بیچ کا جو سفر ہے اس میں صرف یہ خوبصورت پہاڑیوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس وقت آپ کے دل میں کوئی بات نہیں آتی سوائی اس بات کے کہ لبائک اللہ ہمہ لبائک تو ہم دو گھنٹے میں ہم وہاں پہنچ گئے تھے مکہ اور یہ ہمارا ہوتل ہے باقی ڈیٹلز آپ کو آگے ویڈیو میں ملے گی یہاں پہ آپ یہ مطلب یہ کوئی بہت ہائی فائی ہوتل نہیں کہہ سکتے یہ الخلیل روڈ پر ہے کافی قریب ہیں مہرم سے اور اس کا نام امار الخلیل ہے یہ سوئٹ تھا دو روم کا ہمارا روم یہ ہے اس میں تین بیڈ ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا سنگ بھی ہے چولہ بھی ہے فریج تھا اور روم سرویس بھی بہت اچھی تھی کلیننگ بہت اچھی تھی تو آگے کی ویڈیو آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ